یہ کچھ پرسنیل ہیں جن سے آپ نے رابطہ کرنا ہے ایڈمیشن آفیس میں مسٹر دانیل زاہد آپ لوگوں کے عردل عزیز دانیل بھائی جن کو آپ دانیل بھائی کہہ کہہ کے اتنی ڈسکاؤنٹس لیتے ہیں یہ وہ دانیل بھائی ہیں اور یہ ان کا کونٹیکٹ نمبر ہے ان سے آپ کسی بھی ایڈمیشن ریلیٹڈ کیوری کو ڈسکس کر سکتے ہیں then management چلیں اس کو انڈ پر رکھتے ہیں قوارڈینیشن لیکچرز آپ کہہ سکتے ہیں کلاس کا لنک کدھر ہے LMS پر لیکچر نظر نہیں آ رہا فلان لیکچر میں مسئلہ ہے پورٹل میں ایشو آ رہا ہے یہ قوارڈینیشن کو مسٹر مدنی صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ٹیس سیشن ہے جو ہم نے بات کی کہ چار ٹیس سیشن ایک موک ٹوٹل پانچ اس کو مسٹر دانیل دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ان کا کونٹیکٹ نمبر ہے یہ سلائیڈ آپ کے لیے بڑی ہے میں کہ آپ آپ نے کس طرح کی ایشو کے لیے کس بندے کو اپروچ کرنا ہے آپ نے کس بندے کو کونٹیکٹ کرنا ہے یہ آپ نوٹ کرنا ہے تیس سیشن مسٹر دانیل یہ ان کا نمبر ہے ایڈ میشن ریلیٹڈ دانیل صاحب یہ ان کا نمبر ہے دانیل بھائی بیسیکلی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں دانیل بھائی پھر لنک سے ریلیٹڈ لیکچر سے ریلیٹڈ ریکارڈنگ سے ریلیٹڈ ریلیٹڈ لیمیش سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم آتا ہے کسی بھی طریقے کا آپ مدنی صاحب کو اپروچ کر سکتے ہیں یہ ان کا نمبر ہے لیول ون مطلب اس کو اگر میں کہتا ہوں لیول ون لیول ٹو لیول تھری تینوں جگہ پہ آپ کا اگر مسئلہ نہیں سنا جاتا تو الحمدللہ جو سی ایم ایڈیزی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کس لیول پہ اب رابطہ کرنا ہے یہ لیول یہ آخری لیول ہے جہاں پہ آپ نے کونٹیکٹ کرنا ہے آپ کا ایشو سنا جائے گا اور اس کو حل کیا جائے گا مزے کی بات اگر یہ والا لیول بھی آپ کی بات یہ جو اجمل کانجو صاحب ہیں وائس پرنسپل ہیں میں تو نہیں ان کا جانتا آپ شاید جانتے ہوں تو اگر یہ لیول بھی آپ کی بات نہیں سنتا تو ایک مزید لیول ہے پیو ڈاٹ سی اے میڈیزی ایڈ جی میل ڈاٹ کام سر جہاں زیب جو اوورال سی اے میڈیزی سی اے نوٹس ٹیسٹ سیشن کو دیکھتے ہیں یہ ای میل آئی ڈی کے ایکس ایس ایک تو میرے پاس ہے یعنی کہ اجمل کانجو وائس پرنسپل دن اس ای میل آئی ڈی کے ایکس ایس جانزیب صاحب کے پاس پی ہے مزید کی بات اس ای میل آئی ڈی کے ایکس ایس آتف صاحب کے پاس پی ہے تو اگر آپ کا مسئلہ لیول ون ٹو ٹری فور پر حل نہیں ہوتا تو دس is the level جہاں پر آپ نے اپروچ کرنا ہے آپ کا مسئلہ حل ہوگا یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو پرابلم آتا ہے تو پوری کی پوری مینجمنٹ آپ کی اس مسئلے کو حل کرنے میں لگ جاتی ہے تو یہ help desk ہے آپ کس کس طرح کے issue کے لیے کس کس بندے کو approach کر سکتے ہیں contact کر سکتے ہیں یہ number آپ کے پاس save ہونے چاہیے یہ slide آپ کے پاس save ہونے چاہیے تاکہ آپ ان کو contact کر سکیں اور اپنے مسئلے حل کروا سکیں